برمحمد و علی محمد صلوات کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا مانگا تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا اور وہ بھی بحکم خدا بن تبارک و تعالی مانگا اور کیا مانگا کہ میری قربہ سے مودت کرو لیکن کیا ہوا قربہ کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو ایک سلسلہ ہے ماس کمیونکیشن کا جدید دور میں بھی اور قدیم دور میں بھی وہ ہے مجالس ازاداری کا کہ جس کے دو اہم ترین حدف ہیں ایک رسول و آل رسول کے فضائل اور دو جو جو ان کے مقابلے میں آئے اور جن جن نے ان کی مخالفت کی اور جس جس نے ان پر ظلم کیا ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے فضائل اتنے کیوں بیان ہوتے ہیں اب ظاہر ہے یہ سوال یا دشمن کر سکتے ہیں یا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو دشمن کے انفلنس میں ہیں اور یہ ہم بارہا توجہ دلا چکے ہیں کہ بعض دفعہ سلوگنز کچھ دیے جاتے ہیں نعرے دیے جاتے ہیں اور وہ بظاہر اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے زہر ہوتا ہے اور بعض دفعہ بعض سلوگنز دیے جاتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے صرف کس کے لئے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لئے مثال کے طور پر اس چیز کو جو ہم بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں فراموش نہ ہوں کیونکہ دشمن کی سازش سے ہر وقت آشنا رہنا چاہیے تب ہی انسان الٹ رہ سکتا ہے مثال کے طور پر جب یہ کرونا کا سلسلہ تھا تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو انڈیکیٹ کر دیا گیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ایک دفعہ ہر دفعہ ہر روز ہر جگہ کیوں کہ ایک لحظے کے لئے بھی فراموشی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کسی نے یہ کہا کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں بالغ ہیں مثلا کسی آفس میں تو ان کو کیا بتانا دوبارہ لیکن جب بات آتی ہے دین کی اور عمل پر معروف کی تو کہا جاتا ہے ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے لیکن اسلام کا ایک حکم کیا ہے فذکر نفعات الزکر تقرار کرو بتاؤ بار بار کیونکہ انسان فراموش کرتا ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے ایک بات کو الگ الگ طریقے سے بیان کرنے سے دل پر اثر ہوتا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا کسی نے کسی آفس میں کہا کہ بابا ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے ابھی تو سال گزر گیا ابھی لیکن آپ دیکھیں کہا جائے گا کہ نہ یہی آفس ہے یہی کمرہ ہے یہی چیز ہے یہی جگہ ہے فرز کریں یہی مول ہے آپ ڈیلی یہاں آتے ہیں لیکن یہ سٹیکر نہیں ہٹے گا یہ زمین پہ جو سٹیکر لگائے ہوئے تھے کہ یہاں کھڑے ہو یہاں کھڑے ہو یہ نہیں ہٹے گا یہ جو لکھا تھا کہ ٹو میٹرز کا فاصلہ ہو یہ نہیں ہٹے گا کیوں تاکہ انسان بھول نہ جائے تو بعض دفعہ تقرار کی ضرورت ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے خصوصاں کب کہ جب خطرہ بڑا شدید ہو ہمارے ہیں مثال کے طور پر ایک نعرہ دیا گیا اور بعض ان لوگوں نے جن کے دل میں خواہ نہ خواہ دشمنان اہل بیت کی محبت کو بٹھا دیا گیا یہ ممبر استعمال ہوتا تھا ہمارے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لئے اور دشمنان اہل بیت کی نقائض بیان کرنے کے لئے لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے سسٹم کو بدلنے کے لئے نعرے دیے جاتے ہیں نعروں میں سے نعرہ کیا ہے مثال کے طور پر کہ اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں کیا ضرور دشمن کا ذکر کرنے کی بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ پوچھا جائے اللہ سبحانہ وتعالی اور انبیاء علیہ السلام کے کیا یہ روش نہیں ہے کہ وہ جہاں اللہ اور رسول اللہ اللہ اور انبیاء سبحانہ وتعالی اللہ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہاں ان کے دشمنوں کا ذکر نہیں ہوتا کیا حکم نہیں ہے قرآن کا کہ تلاوت قرآن سے پہلے شیطان سے برات کا اظہار کرو اذا قرآت القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ یعنی پہلے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا پہلے شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں پہلے شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کیا پہلے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا اور صفات کا یا پہلے مخالفین خدا کا انکار کرتے ہیں لا الہ قرآن کی روش یہ ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں جو آئے ان سب کی مزمت تو پتا چلا کہ یہ والی بات کہ جیسے صرف آئمہ کے فضائلے بیان کریں یہ غیر منطقی اللہ رسول اور آئمہ کی روش کے خلاف ہے اور جب دشمن کو نہ پہچانا جائے تو گمراہی کے امکان بھی ہیں اچھا اس کے مقابلے میں پھر ایک اور بات لائی گئی اس سے زیادہ پاورفل ڈوز کے طور پر کہ جیسے کیا اہلِ بیعت کا ان سے مقایسہ ہے کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں کیوں آپ ان کا ان سے موازنہ کرتے ہیں تو ان باتوں کو میں عام طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سب کو حفظ ہو جائیں تو یہاں پہ کہا جائے گا اللہ اور بوتوں کا موازنہ ہے کوئی لیکن کیوں کرتے ہیں ہم بوتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں اتنی بوتوں کی مذہبت یعنی واقعا اللہ اور بوتوں میں کوئی ہلکا سا بھی امکان ہے تب بوتوں کو تو ہم سے کو موازنہ نہیں ہو سکتا تو اللہ سے کیا ہوگا لیکن ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ بوت اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں پوجہ جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی لئی سکم اس لحی شائع کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا موازنہ جو ہے وہ جب بوتوں سے ہو جائے تو ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ بوتوں کی مخالفت کریں اور بوتوں کا نقص بیان کریں بوتوں کی اصل حقیقت کو بیان کریں اب یہاں پہ فوراں کہا جاتا ہے کہ جی قرآن میں ہے اور تعلیمات انبیاء میں ہیں کہ جی گالیاں نہ دو بابا گالیاں کون دے رہا ہے واقعا ہم میں سے آج تک کبھی آپ دقت کریں کسی نے بھی کسی بوت کو گالی دیئے حقیقت بتانا الگ ہوتا ہے گالی دینا الگ ہوتا ہے گالی ہم کسی کو نہیں دیتے نہیں جی ممبروں پہ توہین ہوتی ہے کس کی توہین ہوتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں آج تک ہم نے بچپن سے لے آج تک شیعہ ممبر پہ کبھی کسی کو گالی دیتے ہوئے ہم نے کم قطع نہیں سنا اب آپ دیکھیں ایک جانب دشمن یہ بات کرتا ہے شیعوں کو مارنے کے لیے ایک جانب دشمن نمہ جو ہمارے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ واقعا ہمارے ممبر سے گالیاں ہوتی ہیں جبکہ کبھی نہیں ہوتی تو یہ ایک کام چل رہا ہوتا ہے اندر سے اور باہر سے تو دشمن کا جب دفاع کرنا ہوتا ہے تو یہ دو بہانے ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جب اہلِ بیت کے فضائل ہیں دشمن کا ذکر کرنے کی ایک بہانہ دوسرا بہانہ کیا ہوتا ان کا ان سے کیا موازنا جو ان کا ذکر کیا جائے بابا اللہ کا اور بتوں کو کیا موازنا جو ذکر کیا جائے قرآن میں صرف انبیاء کا ذکر ہے یا آبو لہب جیسوں کے لیے بھی سورہ نازل ہوا ہے صرف مؤمنین کا ذکر ہے یا منافقوں کی بھی مذہمت ہوئی ہے صرف انبیاء کی تعریفیں ہیں یا ان کے آنے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کی بھی مذہمت ہے تو پتہ چلا کہ یہ نظریات بالکل غلط ہیں اس سے ہمارے قوم کے ہر فرد کو محکم طریقے سے اس کو حفظ کر لیں کیوں کر لیں کہ بعض دفعہ مجالس کے بعد بعض دفعہ بعض محافل میں چند اشرار آپ کو گھیریں گے آپ کی ذمہ داری ہے ان کے نظریات کو باطل کریں ضروری نہیں ہے ماں پر کوئی بیٹھا ہو جو آپ کیا آپ خاموش ہو جائیں اور وہ آپ کے بدلے آ کے دفعہ کریں نہ آپ کی ذمہ داری ہوگی دفعہ کریں اب اس کے بعد کہا جاتا ہے ایسی مجلس کا کیا فائد اس میں عمر بالمعروف نہ ہو بابا عمر بالمعروف بلا شک ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے لاک 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 کہ فق کے اوپر ویڈیو کے اعدبار سے جتنی تفصیل سے ویڈیوز ہماری ہیں آپ کو نہ ایران میں کسی عالم کی ملیں گی نہ عراق میں کسی عالم کی ملیں گی نہ لبنان میں ملیں گی جا کے ڈھون لیں عربی میں فارسی میں اردو میں انگلیچ میں کہیں بھی پوری سیریز اگر مل جائے تو بتائیے گا پوری ہم نے فق شیعہ بنائی ہے اول سے آخر تک اور توضل مسائل نہیں ہے یاد رکھیں توضل مسائل سے زیادہ مسائل ہیں ہم نے جو فق کی بڑی کتابیں ہیں ان کی ترتیب سے کیا ہے کام اب آپ تصبر کریں کہ یہ امر بالمعروف استعمال ہوتا ہے دوبارہ کس کے لیے فضائل اہل بیت کو چھپانے کے لیے پس امر بالمعروف ضروری ہے غسل ضروری ہے وضو ضروری ہے نماز ضروری ہے تحارت ضروری ہے نجاست ضروری ہے سب جاننا ضروری ہے لیکن جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ اہل بیت کے فضائل کو دبانے کے لیے اور چھپانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو لانت ہے ایسے امر بالمعروف قطعاً ضروری ہے امر بالمعروف لیکن جب اہل بیت کے مقابلے میں یہ ایک سازش کے طور پر ہو تو رگڑ دیں اس کو اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جی دوسرے کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کو اب یہاں بھی لفظ برا لیکن یہ ہوتا ہے جو منطقی آدمی ہو وہ فوراں کہے گا کہ ایک منٹ رک جاؤ یہ جو تم نے کہا دوسرے کے خداوں کو یا دوسرے کے بزرگوں کو برا نہ کو یا ہم تمہیں سوال کریں گے برے کی دیفینیشن کیا ہے ہے واقعاً سوال کی نہیں ہے یعنی اگر کوئی ہندو بیٹھا ہو تو ہم اس کے بد کی حقیقت کو احترام کے ساتھ ڈسکس نہ کریں اگر ڈسکس کرنے کا موقع ہو عجب کی بات ہو رہی ہے نہ کہ کھانا کھا رہے ہیں کسی کو چھوڑے دیں آپ میرے سوالنو جا کے نہ دوسرا سوال دوسرے کے بزرگان دوسرے کے بزرگ اس کی کیا دیفینیشن ہے اور دوسروں کی کیا دیفینیشن ہے یہ بڑا چل رہا ہے گئے ہم آج کل کہ ہمارے علماء نے کہا ہے بزرگان اہل سنت کی توہین حرام ہے یہاں پہ سوال ہوگا بزرگان اس کی کیا دیفینیشن ہے ایک اہل سنت اس کی کیا دیفینیشن ہے دو توہین کی کیا دیفینیشن ہے صرف محمل باتیں ہیں یہ یعنی دیفینیشن اور تعریف آپ کچھ نہیں کر سکتے اہل سنت سے کیا مراد ہے تمام اہل سنت یا بعض اہل سنت اچھا سب کچھ کہے کیوں رہے ہیں فتنے کی وجہ سے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر مثال کے طور پر سعودی عرب میں سب کے سب سلفی ہوں اور یزید کو برا کہنے سے کام خراب ہو رہا ہو تو کیا کروگے کیا ہے جواب بس یزید کی تعریف شروع کریں گے آپ پنجاب میں اہلِ حدیث معاویہ کے بارے میں اکثر کی اہلِ سنت سنسٹیو ہیں نہ کہ all اکثر تو سوال کے پیدا ہوگا معاویہ کا کیا کریں گے آپ اب ہم نیچے نیچے کی بات کر رہے ہیں پچھلے سال ناسبی قسم کے اہلِ سنت نے پنجاب میں اب سارے اہلِ سنت نہیں ناسبی قسم کے ہم کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کٹوائی تھی عمرِ سعد پر لانت کی وجہ سے کیوں کٹوائی تھی کیونکہ عمرِ سعد بیٹا ہے سعد ابن ابی بقاس کا اور اہلِ سنت میں جس نے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بن گیا صحابی اور جس نے صحابی سے کوئی چیز نقل کر لی یا اس کے کانٹیکٹ میں رہا تو وہ بن گیا تابعی اب یہ لانت اللہ علیہ کہ خداون تبارک وطالہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام عوصیہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لانت و دشمنان محمد و آلِ محمد پر تو ایف آئی آر کیوں کٹوائی کہ یہ تابعی ہے تابعی کی توہین کر رہے ہیں شیعہ اچھا اب یہاں پر فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ان سلفی اور وہابیوں کا دل دکھ رہا ہے تو آپ کہنا چھوڑ دیں عمرِ ساتھ کو تو یہاں پر پہلا مسئلہ آئے گا اہلِ سنت سے کیا مراد ہے ٹھیک دوسرا مسئلہ آئے گا توہین سے کیا مراد ہے صحیح تیسرا مسئلہ آئے گا بزرگان سے کیا مراد ہے سب اہلِ سنت کے بزرگ یا باس کے بزرگ سب اہلِ سنت کے بزرگ تو سب اہلِ سنت کے نزدیک معاویہ عمرِ آس مقدس نہیں ہیں باقی یہ متاسب جو نواسب ہیں یہ تو محمد بن قاسم پہ بھی سنسریف ہو جاتے ہیں کیا کریں گے آپ یہ تو حجاج بن یوسف کی بھی تعریف کر رہے ہیں یہ تو مروان خبیص کی بھی تعریف کر رہے ہیں جیسے اہل سنت صحابی نہیں کہتے لیکن یہ دفاع کرتے ہیں کیوں کہ وہ تیسرے خلیفہ کا داماد ہے تو پھر کیا خیال ہے مروان کے بارے میں کہاں تک جائے گی بات اچھا عبدالقادر جلانی وہ بھی تو بزرگ آنے اہل سنت میں سے تو آپ فوراں کہیں گے نہیں باد والے اچھا تو یہ تو ڈیفائن کرو نا باد والے پہلے والے پہلی صدیقے دوسری صدیقے اہل بیعت میں سے اصحاب میں سے کس میں سے بلاخر کرو نہ کلیر ڈیفینیشن اس کا مطلب ہے کلیر نہیں یہ محمد بات ہے تو اتنی بات آوازے ہو گئی اہل سنت کیا یہ کیلئے رہنا چاہیے بزرگ کیا یہ کیلئے رہنا چاہیے اب آتا ہے موضوع توہین کیا ہے مثال کے طور پر جنگ جمل اگر ہم بیان کریں تو دل تو دکھے گا اہل سنت کا تو ہم کہاں کہ جنگ جمل نہیں ہوئی تھی یہ اتحاد ہے نہیں جنگ جمل تو ہوئی تھی لیکن ملکہ وکٹوریا نے کی تھی یہ کہا جائے نہیں نہیں ملکہ وکٹوریا تو بات کی تھی اصل بھی تو بات میں ہوئی ہے نا یہ تو مارکٹ سیچر نے کی تھی شاید کیا کہیں گے نہیں نہیں ترکی سے خاتون آئی تھی مثال کے طور پر بیزنٹائن ایمپائر کی کریں گے کیا کیا کہیں گے کس نے کی تھی جنگ جمل اب واقعاً سوال ہے چھٹی کا کورس ہو یا ایمے کا کورس ہو سوال ہے اشرف الانبیاء کے بعد مسلمانوں میں پہلی جنگ کونسی تھی اب آپ کہیں گے جی فتوہ ہے کہ توہین مقدسات اہل سنت کی توہین نہ ہو آپ کہیں گے نا افصال کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی نہیں جنگ ہوئی تھی کونسی ہوئی تھی جنگ جمل تو کیوں ہوئی تھی کس نے کی تھی نہیں یہ تو ہم بتائیں گے نہیں یہ تو ممبر سے جو بیان کر رہا ہے ہم تو بتائیں گے نہیں یعنی آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے جنگ جمل کس نے کی تھی اب یہاں پہ جو اصل راہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر گندی طریقے سے نام لیا جائے تو یہ غلط بات ہے اس سے علماء نے روک آئے کسی خاتون کا نام بری طریقے سے لیا جائے وہ غلط ہے لیکن آپ کہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ زوجہ رسول نے کی تھی جناب عائشہ نے کتنے لوگ مارے گئے دس ہزار سے چھتیس ہزار اور کیا کیا کارنامہ انہوں نے کیا اس جنگ میں بسرے پہ حملہ کیا صحابی رسول کو پٹوایا اس کی ڈاڑی موچھیں ہمیں حتی پلکوں کو نشوا دیا اور کیا کام کیا اتفاق سے دسکشن ہمارا کافی دن سے ڈیلے چل رہا ہے جو پنجاب میں کافی چلنا چاہیے اس کو تو پہلے تو مرلے میں کہوں گا بہت سارے پنجابی مروادی ہونا ہے وہ آپ کو تاجب ہوگا بسرے میں پنجابی مروادی ہے حضرتِ عائشہ نے ہاں یہ حقیقت ہے حضرتِ عائشہ نے بسرے میں کیسو پنجابی مروادی ہے یہ مزاق نہیں حقیقت ہے اور پنجابیوں میں کون تھے یہ اب آپ کو تاجب ہوگا اب اگر سارے پنجابی اس پہ چونکیں گے جو بھی اگر ہوگا تم بتائیں وہ تھے کون جاٹ جاٹ یا جٹ یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ کون تھے مولا عمیر المومنین کے کمانڈر تھے سب سیکیورٹی گارڈ تھے ان محترمہ کے حکم سے زبا ہوئے ہیں وہ طالعہ نے اور زبیر نے ان کو زبا کیا ہے کبھی پچاس کبھی دھائی سو اب جاٹ اور جٹ ایک ہیں یاد رکھیں تھوڑا سا مجھے کنفیجن تھا کچھ دن پہلے میں ایک سکھ سے مخصوصاً ملا اور میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ نہ پنجاب پنجاب سے مراد ہمارا پنجاب نہیں ان کا پنجاب وہ کہہ رہے تھے پورے پنجاب میں جو ہے وہ جاٹ کہا جاتا ہے اور ہریانہ والے جو ہیں جٹ کہتے ہیں پاکستان کے پنجاب میں جٹ بھی کہتے ہیں اور جاٹ کم کہتے ہیں جٹ زیادہ کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا جٹ تو یہ سب کمانڈر تھے اب اگر اس کو بیان کیا جائے تو کسی بھی مشتہت یا مرجے کے نزدیک یاد رکھیں توہین نہیں ہے یہ میں بتانا ہوگا کہ مولا امیر المومنی اور اہل بیت کے خلاف کیسے کام ہوا پاکستان کے جو حالات ہیں ان پر توجہ دلائیں کہ جب تک توہین رسالت کتب اہل سنت میں سے ہم کھول کھول کے نہیں دکھائیں گے نا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن ان کی روش کیا ہے کہ جو اپنا گند ہے اس کو چھپاتے ہیں شور کر کے یعنی ان کو اگر خطرہ ہوگا کہ آپ سہائے ستہ سے توہین رسالت کھول کے دکھائیں گے نا تو آپ کے دکھانے سے پہلے کہ شور کریں گے کہ یہ توہین رسالت کر رہا ہے اس کو مار دو یہ چھپانے کا طریقہ ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کی پولیسی ہے کہ ان کا یہ گند کھول کے نہ آ جائے مولا عمیر المومنین منحجب الراغہ میں فرماتے ہیں انی اکرہو لکم ان تکونا سبابین کہ میں پسند نہیں کرتا تم گالی دینے والے بنو لیکن اگلے ہی جملے میں فرماتے ہیں لیکن ان کے حالات کھول کھول کے بیان کرو ہمارے مولوی مولا جاہل قسم کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ بیان کرو نا یہ آئمہ کا حکم ہے کھول کھول کے بیان کرو گالی نہ دو گالی الگ ہے آج تک آپ نے کسی ممبر سے واقعن شیعوں کے ممبر سے گالی سنی کسی نے نہیں سنی باقعن ہم نے کبھی نہیں سنی اب اگر گالیاں نظر آ رہی ہیں تو انہی کی زبانوں سے نظر آ رہی ہیں جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں گندی گالیاں ممبروں سے دے رہے ہیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کبھی شہزاد مسیح کو اس کی ایک جوان بیوی کے ساتھ شامہ بیوی کے ساتھ چار مہینے کی حاملہ خاتون کو چار سال کا بچہ دیکھ رہا ہے ان دونوں کو زندہ اینٹوں کے بھٹے میں ڈال دیا توہین رسالت کے نام پر آسیہ بیوی پر جرم لگا دیا سلمان تاثیر نے کہا کہ یہ قالع قانون ہے جو مسیوز ہو رہا ہے اس کو بھی قتل کر دیا وہ آدمی ہیرو بن گیا اس کا قاتل کتنا بڑا نماز جنازہ ہوا چپراسی کو بینک مینجر سے پرابلم ہوا توہین رسالت کے نام پر مار دیا پشاور کی انیورسٹی میں لڑکوں کو ایک بہت ہی پڑے لکھے اور ہینڈسوم لڑکے سے جلن ہوئی مشال خان سے اس کو مار دیا توہین رسالت کے نام پر ابھی شیعوں کی بات نہیں ہو رہی اہل سنت کو مار دیا شیعوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو مار دیا بھی عاشق بیئی صاحب کو کہ خدا ون تبارک وطالہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے ممبر سے توہین ہوتی ہے ایک جانب ہمارے ہاں سے ایک شخص کہہ رہا ہے لاہور کے ممبر سے جو آئی ایس آئی اور آرمی اور ایجنسیوں کا بنایا با ہے کہ شیعوں کے ممبر سے توہین ہو رہی ہے یعنی دونوں کا ایک کام ہے دونوں کا نتیجہ ایک نکلنا ہے یعنی شیعہ مرنے